جی تو ناظرین آج ہم بات کریں گے انٹی بیوٹک ریزسٹنس کے بارے میں جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ڈاکٹرز اکثر آپ کو انٹی بیوٹک تجویز کرتے ہیں جس سے آپ کو کافی زیادہ سکون ہو جاتے ہیں اور آپ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ انٹی بیوٹک صرف اور صرف بیکٹیریل انفیکشن کو ختم کر سکتی ہے مگر افسوس والی بات یہ ہے کہ آج کل انٹی بیوٹک ریزسٹنس کی وجہ سے یہ انٹی بیوٹک بیکٹیریل انفیکشن ختم کرنے میں بھی ناکام ہو رہی ہیں انفیکشوز ڈیزیزز کے ماہرین کہتے ہیں کہ انٹی بیوٹک ریزسٹنس انسانی صحت کو ایسے طریقوں سے خطرہ بنا رہی ہے جو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہم جانتے ہیں کہ حالات وقت کے ساتھ ساتھ بتر ہوتے جا رہے ہیں انٹی بیوٹک ایسی دوائیں ہیں جو بیکٹیریل کی وجہ سے ہونے والے انفیکشن کو روکنے کے لیے بنائی گئی ہیں وہ یا تو بیکٹیریل کو ختم کر کے یا بیکٹیریل کو دوبارہ پیدا ہونے اور پھیلنے سے روک کر کام کرتی ہیں سالوں سے انٹی بیوٹک مؤثر رہی ہیں اور کئی زنگیاں مچانے میں مدد دیتی رہی ہیں مگر حالیہ برسوں میں افسوس ناک بات یہ ہے کہ بیکٹیریل کی ریزسٹنس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ان عدویات کی تاثیر ختم ہوتی جا رہی ہے بیکٹیریل جو کہ کبھی بہت کمزور ہوتے تھے انٹی بیوٹک کے استعمال سے مر جاتے تھے مگر اب انٹی بارٹک کے استعمال کے جواب میں بیکٹیریل بدل گئے ہیں وہ عدویات کو برداشت کرنے اور مضاحمت کرنے لگے ہیں اور ان کے اگینسٹ زندہ رہنے کے قابل ہو گئے ہیں اور اسی سب کا نتیجہ ہے کہ انٹی بارٹک ریزسٹنس تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے ماہرین ان انٹی بارٹک ریزسٹنس بیکٹیریل کو سپر بگ کا نام دیتے ہیں ریزسٹنس بیکٹیریل انٹی بارٹک کے باوجود بڑھتے چلے جاتے ہیں اور بیماری پھیلانے کا باعث بنتے ہیں ڈبلیو ایچو کے مطابق بھی وقت کے ساتھ انٹی بارٹک کے غلط اور زیادہ استعمال کی وجہ سے ہی یہ خطرات پیدا ہوئے ہیں مثال کے طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ سردی اور فلو کے موسم میں ڈاکٹرز زیادہ تر انٹی بارٹک تجویز کرنے لگ گئے ہیں یا پھر مریض صحیح ہونے کی غرض سے سیلف میڈکیشن کرتے ہیں اور انٹی بارٹک کا بیجہ استعمال اور زیادہ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں خاص طور پر ان ممالک میں جن میں غلط کی خرید و فروخت پر کوئی خاص پابندی نہیں ہوتی حالانکہ سردی اور فلو کے موسم میں زیادہ تر بیماری اور نزلہ زکام وائرل ہوتے ہیں اور انٹی بارٹک سن میں کچھ خاص اثر انداز نہیں ہوتی ماہرین کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ انٹی بارٹک کا استعمال اس لیے بڑھا کہ وہ استعمال کرنے میں لینے میں بہت آسان تھی تجویز کرنے میں بھی بہت آسان ہیں اور چونکہ وہ بہت زیادہ افیکٹیو بھی ہوتی ہیں اس لیے لوگ ان کو اکثر استعمال کرنے لگ گئے مگر ناظرین یہ بات یاد رکھے کہ آپ جتنی زیادہ انٹی بارٹک سن استعمال کریں گے انٹی بارٹک کے خلاف ریزسٹنس اتنی ہی زیادہ پیدا ہوتی جائے گی اور انفورچنیٹلی ہم ان انفیکشنز کو ہرا نہیں سکیں گے جو کبھی انٹی بارٹک سے قابل علاج تھے اور اس طرح کچھ سنگین اور سیریس انفیکشنز جو ہیں وہ اس قدر خطرناک ہو جائیں گے کیونکہ ان کی استعمال ہونے والی جو انٹی بارٹکس تھیں ان کے خلاف آپ کے جسم میں پہلے سے ہی ریزسٹنس پیدا ہو چکی ہوگی اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اب جو آپ کو انٹی بارٹکس ریکوائر ہوں وہ بہت زیادہ مہنگی ہوں یا آپ کی پہنچ سے دور ہوں اور اگر خوش قسمتی سے اگر آپ کسی ایسے انفیکشن میں مبتلا نہیں ہوتے تو بہت ساری بیماریاں بھی ایسی ہیں جن میں علاج کے لیے انٹی بارٹکس کو استعمال کیا جاتا ہے جس میں جوڑوں کی بیماریاں ہیں یا پھر کسی سرجری سے پہلے انٹی بارٹکس دی جاتی ہیں یا آزا کی پیونکاری کینسر کا علاج ان سب میں انٹی بارٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے تو ناظرین اب چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انٹی بارٹکس ریزسٹنس سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ناظرین ریسرچرز تو اپنی جگہ کام کر رہے ہیں اور انٹی بارٹکس کو مزید بہتر طریقے سے کس طرح استعمال کیا جائے اس کے حال تلاش کر رہے ہیں ہمارا جو کرنے کا کام ہے ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ کے جسم کا مایکرو بائیوم کیا ہے مایکرو بائیوم کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ آپ کے جسم میں عربوں اور غربوں قسم کے مایکرو آرگنیزمز پائے جاتے ہیں جو کہ جسم کے نارمل فنکشننگ کے لیے ضروری ہوتے ہیں آپ کے میدے میں آپ کے موں میں اور ایون آپ کی سکن پر بہت سارے مایکرو آرگنیزمز جن میں بیکٹیریاز بھی شامل ہیں وہ پائے جاتے ہیں جب آپ انٹی بائیوم کا بیجہ استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کا انفیکشن ختم ہوتا ہے بلکہ آپ کے یہ جو نارمل بیکٹیریان ہیں جسم میں پائے جانے والے یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں یہ جو مایکرو آرگنیزمز ہوتے ہیں یہ آپ کے جسم کو خطرات سے بچاتے ہیں بیماریوں سے بچاتے ہیں اس کے نتیجے میں ایک ان بیلنس غیر متوازن مایکرو بائیوم آپ کی باڈی میں بنتا ہے جس میں نقصان پہنچانے والے بیکٹیریاز کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہیں اور مفید اور فائدہ مند بیکٹیریاز کم ہو جاتے ہیں تو ناظرین آپ اپنے مایکرو بائیوم کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور انٹی بائیٹکس کی ریزسٹن سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں فرسٹ او فال یہ کہ جب بھی کوئی ڈاکٹر آپ کو انٹی بائیٹکس ایڈوائز کرتے ہیں تو آپ نے بالکل ان کی ہدایات کے مطابق لینی ہے نہ تو آپ نے کم دن کرنے ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی سے ایکسٹرہ ڈیز تک انٹی بائیٹک لیتے رہنا ہے یعنی اگر پانچ دن کہا گیا ہے یا سات دن تو اگزیکٹ اسی کے اکارڈنگ ڈوز آپ نے لینی ہے دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ نے انٹی بائیٹکس کا مطالبہ نہیں کرنا یعنی آپ نے ڈاکٹرز کو ڈیمانڈ نہیں کرنی کہ میں جلدی ٹھیک ہونا چاہتا ہوں مجھے انٹی بائیٹکس ایڈ کر دیں یا یہ انٹی بائیٹکس سے میں بالکل ٹھیک ہو گیا تھا تو دوبارہ سے آپ مجھے یہی اڈوائز کر دیں ڈاکٹر اگر بہتر سمجھیں گے تو وہ آپ کو انٹی بائیٹکس ایڈ کریں گے مگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ انفیکشنز جسٹ وائرل ہوتے ہیں اور ان میں انٹی بائیٹکس کا کوئی رول نہیں ہوتا اور وہی انٹی بائیٹکس جب آپ لے لیتے ہیں بلا ضرورت تو وہ آپ کے نیچرل مایکرو بائیوم کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ انٹی بائیٹکس کے بارے میں آپ کو صحیح سے سمجھ نہیں آئی یا اس کی ڈوزیجز میں آپ کو کوئی ڈاوٹ ہے تو بہتر ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں ان کے مطابق فالو کریں کسی اور کے ساتھ انٹی بائیٹکس شیئر نہ کریں بعد جانے والی انٹی بائیٹکس کبھی دوبارہ استعمال نہ کریں اگر آپ کو استعمال میں کوئی ڈاوٹ ہو تو کائنڈلی اپنے ڈاکٹر کو آپ کانٹیکٹ کریں اور انہی سے ہی کسٹن پوچھیں دوسرے لوگوں کی یا عام لوگوں کی رائے لینے سے گریز کریں و ایچو کے مطابق یہ انٹی بائیٹک ریزیسٹنس ایک بہت بڑا عالمی خطرہ بنتی جا رہی ہے اور جس میں ہم ایسے معاشرے میں داخل ہو جائیں گے جہاں پہ انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کا کوئی اور حل موجود نہیں رہے گا انٹی بائیٹک کا جائز استعمال کیجئے ڈاکٹر کے ہدایات کے مطابق استعمال کیجئے اور اپنے آپ کو آنے والے اس دور سے بچائیں اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ